دوستو بہت سائے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہیں کہ بھئی ہمارے چینل پہ ایڈز چلنے ہیں کیا ہمیں ایڈز کے پیسے ملیں گے کیونکہ ابھی تو ہمارا چینل ہی مونیٹائز نہیں ہوا ہمارے ایک ازار سبکرائبر ہی نہیں ہوئے چار ازار گھنٹے کا واش ٹائم پورا نہیں ہوا کیا یوٹیوب نے خود ہمارا چینل مونیٹائز کر دیا کیا ہمیں اس کے پیسے ملیں گے کیا ہم سے کوئی سیٹنگ آن ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہے ہمیں پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہمارے چینل پہ ایڈز چلنے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ یوٹیوب پہ ایڈز کے ہی پیسے ملتے ہیں یعنی ایڈز کے ہی ریوینیو یوٹیوبر کو ملتا ہے تو بھئی میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ کچھ دنوں پہلے ہی یوٹیوب نے ایک پالیسی اپنی بتائی تھی کہ اب ہر چینل پہ ایڈز چلا کریں گے یعنی جو چینل مونیٹائز ہیں اور جو چینل مونیٹائز نہیں ہیں سب پہ ایڈز چلیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو چینل مونیٹائز ہے اس کو پیسہ تم کو ملے گا اب جو چینل مونیٹائز نہیں ہے کیا اس کے پیسے یوٹیوب ہمیں دے گا تو ہم آپ کو صاف سب بتا دیتے ہوں اب جو ایڈز آپ کے چینل پہ چلیں گے اور آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے تو آپ کو اس کا ایٹ رپیا بھی نہیں ملے گا یعنی جو چینل مونیٹائز نہیں ہے اور ان چینل پر ایڈز چلے ہیں اس کا سارا کا سارا پیسہ یوٹیوب خود رکھے گا اور یوٹیوب کتنا پیسہ دیتا ہے جب چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو لونگ ویڈیوز کا جب چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو یوٹیوب ففٹی فائی پرسنٹ آپ کو دیتا ہے اور فورٹی فائی پرسنٹ خود رکھتا ہے لیکن ابھی جب آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے تو یوٹیوب سارا کر سارا پیسہ خود رکھے گا اور شورٹ ویڈیو پہ جو مونیٹائزیشن کو آپشن آیا ہے شورٹ ویڈیو پہ ایک الگ ٹریٹریہ ہے کہ 45% یوٹیوب آپ کو دے گا اور 55% خود رکھے گا تو اب آپ چاہے کوئی سے بھی چینل مونیٹائز کروائیں چاہے شورٹ ویڈیوز کا مونیٹائز کروائیں یا چاہے لون ویڈیوز کا مونیٹائز کروائیں چینل مونیٹائزیشن کے بعد جو ایڈز آپ کے چینل پر چلیں گے اسی کا پیسہ آپ کو ملے گا ابھی جتنے بھی چینل مونیٹائز نہیں ہے اور ان چینلز پہ ایڈ چل رہے ہیں اس کا ایک بھی روپیہ آپ کو نہیں ملے گا اس کا سارا کا پیسہ یوٹیوب خود رکھے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ساری کنکلوجن دور ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی سمند میں آیا ہو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر گر فسٹ ہم آئے تو ضرور ضرور سبکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اس طرح کا ہیل فل کونٹینٹ میں آپ لوگوں کے لئے لکھے رہتے رہتی ہوں جب تک کیلئے اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گیا دوستو کیپ سمائلن کیپ شیئرن